ریاستی حکومت نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ چیمپین ٹیم انڈیا کے فاسٹ پولر محمد سیراج کو سرکاری ملازمت اور امکانہ ارازی فراہم کرنے کا اعلان کیا حیدربادی فاسٹ پولر امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں حال ہی میں مرقیدہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی فاتح ہندوثانی ٹیم کا ایک اہم حصہ بھی رہے ہیں محمد سیراج نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں کامیابی کے بعد حیدرباد پہنچنے کے بعد پہلی مردوہ چیف منسٹر ریمت ریڈی سے جوبلی ہلس میں واقعہ ان کی خیامگاہ پر ملاقات کی اس ملاقات کے دوران چیف منسٹر نے محمد سیراج کو ان کی بہتر کار کردگی اور ورلڈ کپ میں کامیابی پر مبارک بات دی اور شال اڑا کر تہنیت بھی پیش کی اور کہا کہ ہیدرباد کرکٹر محمد سیراج بین الاقوامی کرکٹ میں اپنی بے انتہا صلاحیتوں کا بہترین مظاہرہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آج ہیدرباد کا نام روشن ہو رہا ہے چیف منسٹر نے اہدہ داروں کو ہدایت دی کہ وہ محمد سیراج کو حکومت کی طرف سے سرکاری ملازمت کے ساتھ ساتھ مکان کی ارازی مختص کریں انہوں نے اہدہ داروں کو مشورہ دیا کہ وہ ہیدرباد یا شہر کے اطراف کوئی اچھے مقام پر مکان کی ارازی کے لیے فوری نشاندہ ہی کریں اسی طرح سرکاری ملازمت پرہام کرنے کے لیے فوری اخدامات کرنے پر بھی زور دیا اس موقع پر ریاستی بزراء تی سریواس ریڈی کومٹ ریڈی وینکر ٹریڈی رکنے راجز سب آنیل کمار یادب ٹیمریز کے صدر فہیم خریشی کانگریس قائد محمد حضر الدین تلنگانہ کانگریس سپورٹس آتھارٹی کے چیرمن محمد حضر الدین کانگریس قائد روہنریڈی اور دوسرا موجود تھے